مولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی لیبر لگی چینی ساکتہ آلٹرا سانگ مشینوں کا میگا کرپشن سکینڈل سامنے آ چکا ہے پرامری ہیلتھ کا میگا کرپشن سکینڈل پر وزیراعظم اور چیف سیکٹری کو چکمہ پرامری ہیلتھی مشینوں کی خریداری کے معاملے پر حقائق چھپا رکھے وزیراعظم پورٹل اور چیف سیکٹری کو بجوائے گے جواب میں حقائق کو مسخ کر دیا گیا چینی آلٹرا سانگ مشینوں کی پری کوالفکیشن پر اعتراض نہیں کیا گیا جواب میں کہا گیا کہ چینی آلٹرا سانگ مشینوں کی پری کوالفکیشن پر تین فرمز نے اعتراض اٹھایا ہے کس طرح سے یہ کرپشن کا سکینڈل بے نکاب کیا گیا ہے جانیں گے زاہد جہدی سے زاہد جہدی آگاہ کیجئے گا میکمہ پرائیمری اور سیکٹری ہیلتھ آلٹرا سانگ خریداری کے مگا کرپشن سکینڈل سے مطالق رپورٹ طلب کرنے پر وزیراعظم پورٹل اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکٹری آفیس کو بھی چکمہ دے گیا میکمہ پرائیمری اور سیکٹری ہیلتھ سے وزیراعظم پورٹل پر جو شکایت کی گئی تھی اس کا جواب طلب کیا گیا کہ جو چینی ساختہ آلٹرا سانگ مشینیں ہیں امریکی لیبل کے ساتھ وہ خریدی جا رہی ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے اس کی تفصیلات دی جائیں اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکٹری آفیس نے بھی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ اس حوالے سے ایک جواب طلب کیا تھا دونوں آفیسز کو جو جواب میکمہ پرائیمری اور سیکٹری ہیلتھ کی جانب سے دیا گیا اس میں ایک جانب تو سب بچہ کی رپورٹ دی گئی دوسری جانب اس میں جو سیریس نوئیس کے حقائق تھے وہ چھپا لیے گئے اور ان حقائق کو چھپاتے ہوئے میکمہ پرائیمری اور سیکٹری ہیلتھ نے جو جواب داخل کیا ہے دونوں آفیسز میں جس میں وزیراعظم آفیس ہے اور چیف سیکٹری آفیس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہیں ان کے خریداری کے دوران جو پری کوالیفکیشن کی سٹیج تھی اس پر تو کسی نے اتراز ہی نہیں اٹھایا اور جو اترازات ہیں وہ بھی بعد میں ہیں اور وہ ان کی کوئی احسیت نہیں ہے یہ وہ حقائق ہیں جو چھپائے گئے میکمہ پرائیمری اور سیکٹری ہیلتھ نے جب امریکی لیبل کی حامل چینی ساختہ الٹرا ساؤنڈ مشینیں جو ہیں ان کو پری کوالیفائی کیا تو اس وقت فوری طور پہ ایک نہیں دو نہیں تین جو مدے مقابل فارم سی ان کی جانب سے ڈیٹیل میں بہت تفصیل کے ساتھ اس پری کوالیفکیشن پر اتراز اٹھایا گیا اور اس کی تمام تر جو ہے وہ اس کے ٹھوس جو شواہد ہیں وہ بھی میکمہ پرائیمری اور سیکٹری ہیلتھ کے کوش گزار کیا گیا اب موجودہ سیکٹری کی دور میں دوبارہ جو ہے اس پر پروسس شروع کیا گیا کہ کسی طرح اس کو مچور کیا جائے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وزیر اعظم آفیس چیف سیکٹری آفیس کو بھی میکمہ پرائیمری اور سیکٹری ہیلتھ میں ہونے والے میکا کرپشن سکینڈل سے متعلق حقائق چھپا لیا گئے اور چکمہ دیتے ہوئے صورتحال سے آگا نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اعزائی چوہتری بہت شکری آپ کا دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں مالی گھپلوں کی نشاندہی پر آڈٹ سست روی کا شکار پنجاب میں ساٹھ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا آڈٹ تاحال مکمل نہ ہو سکا تاغیر کی وجوہات علی رامے سے جان لیتی ہیں جو علی رامے بتائیے گا آڈٹ کیوں مکمل نہیں کیا جا سکا آپ تر؟ بلکہ دیکھیں کیونکہ پنجاب کے پاس اس وقت محکمہ کوپریٹیو کی ڈھائی سو سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں لیکن اس کے لیے پنجاب حکومت نے بقیدہ یہ نوٹس دیا تھا کہ وہاں پر مالی گھبلے کیا جا رہے ہیں اور ان کی فوری طور پر نشاندہی جو ہے وہ محکمہ کوپریٹیو پنجاب کرے اب اس پر محکمہ کوپریٹیو نے گزشتہ روز وزیرالہ پنجاب کو بقیدہ ایک ریپورٹ پیش کی اور اس میں انہوں نے اگاہ کیا کہ کوپریٹیو میں ابھی تک ساٹھ ایسی سوسائٹیز ہیں ناصر اللہور بلکہ پورے پنجاب کی جہاں اور ابھی تک ان کا جو انتظامی اور مالی آرڈٹ ہے وہ نہیں ہو سکا تو اس پر ایوان مزیرالہ کا سلام نے بقیدہ اس پر تشویش کا اظہار کیا کہ ایک کاف کیا ہے وہ محکمہ کوپریٹیو کو دیا گیا تھا وہ مکمل سو نہیں کیا گیا اور ساتھ ہی محکمہ کوپریٹیو کو ہدایا دیں اور یہ ریپورٹ ایوان مزیرالہ کو پیش کی جائے تاکہ ایسی سوسائٹیز جہاں میں مالی انسانی جو خاص پر پر کپلے کیے جا رہے ہیں ان کی نشاندہی ہونے کے بعد متعلقہ افسران کے خلاف کاروانیاں ہو سکیں متعلقہ افسران کے خلاف کاروانیاں ہو سکیں علی رامے آپ کا بہت شکریہ انٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف نے قیمتی گاڑیاں چورانے والا گرو گرفتار کر لیا ہے ایس پی انٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف کی جانب سے نیوز کارنفرنس کی گئی اچھا اس میں والدین کی حد تک جو لڑکا اچھا ان میں سے ایک بچے کا والد سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کا افسر ہے اور دوسرے بچے کا جو والد ہے وہ اوبر گاڑی چلاتا ہے اوبر گاڑی چلانے والا جو تھا والد اس کو پتا چل گیا تھا کہ میرے بچے نے گاڑی چوری کی ہے اس نے اس کو بچانے کے لیے اس کو کہا کہ فوری طور پہ گاڑی کسی دور جگہ کھڑی کر دو جیسے اس والد کو پتا چلا ہے تو ساتھ ہی اس نے مالک کو بھی وہ چابی ڈال کے ٹی سی ایس کر دی کہ پلیز آپ کی گاڑی وہاں پہ کھڑی یہ گاڑی اٹھا لیں اس نے ایک والد کے طور پہ یہ رول پلے کیا ہے جس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی مجرمانہ نیت تھی لیکن اس نے یہ غلط کیا ہے اس نے پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے اس کو گاڑی کو سائٹ پہ کیا وہ بھی ہمارے نیت پہ ہیں اور جو دوسری بات ہے کہ گاڑی یہ محلے میں کسی سیس جگہ پہ ایسی جگہ پہ کھڑی کر دیتے تھے جہاں پہ کوئی ان سے سوال جواب نہ کر سکے گھر کے اندر نہ تو ان کے گھر کے اندر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تھی نہ یہ گھر کے اندر گاڑی کھڑی کرتے تھے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے جیسے بتایا کہ ملزم جید میں جاتے ہیں ریاہ جاتے ہیں آپ پڑے لکھے پڑے لکھے پڑے لکھے پڑے لکھے آپ کو لاب میں امینمنٹ کروائیں کی کو بجھوائیں اس پی آفس کو اور آر جیسے سبی سے پروف کروائیں اس پر فوکس کریں بڑی اہم چیز ہے ملزم بار باری یہ کام کرتے ہیں آپ کے لئے پرابر کری کرتے ہیں عوام کے لئے لوگوں کے لئے کے بعد آپ کو بتیں کہ آئی جی پنجاب نکمے افسران پر بھرس پڑے بولے جو اچھا کام نہیں کرے گا اس کی اے سی آر بھی اچھی نہیں لکھی جائے گی مزید تفصیلات علی ساہی سے جان لیتے ہیں جو علی ساہی بتاہیے گا آئی جی پنجاب کا اس سوال سے مزید کیا کہنا تھا آج آئی جی پنجاب راو سربال علی کی جانب سے تمام آر پیوز ڈی پیوز اور سی سی پیو لاور کے ساتھ ایک کرائم میٹنگ کا انقاض کیا گیا جس میں آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام افسران کو کہا گیا ہے کہ جو افسران اچھا کام نہیں کریں گے ان کی اے سی آر بھی اسی میرک کے مطابق لکھی جائے گی جن تھانوں میں یا جن ازلا کے تھانوں میں مقدمات درج نہیں ہوئے ان کے خلاف بھی فوری ایکشن لیا گیا گیا آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام صبح بھر میں پٹرولنگ بڑھ آنے کا حکم دیا ہے گشت کرنے والی گاڑیوں کی ٹریکنگ کرنے کی ہدایت جاری کی جئی ہے اسل کے حوالے سے آئی جی پنجاب کی جانب سے سی سی بیو لاہور کو ہدایت کی ہے کہ تمام انتظامات مکمل کیے جائیں سیف سٹی کے ساتھ کوارڈی نیشن بکھی جائے اور کومی اپریشن کیے جائیں تاکہ سکیورٹی جو ہے وہ کنکو بنای جاتے ٹھیک ہے علی ساہی آپ کا بہت شکر دوسری جانب آپ کو تینکے چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی جمال الدین جمالی سے جان لیتے ہیں جزر بکلا موجود تھے اور انہوں نے وہاں پہنچنے پر ان کا شاندار استعمال کیا اور ان کو اس حوالے سے بتایا ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ان کی پرشن کو بجاتے نہیں جو کورس ہیں وہ تعمیر ہوئی ہیں اور جوریشن کمپلیکس جس میں بیس ادالتی ہوں گی وہ بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے جمال الدین جمالی آپ کا بہت شکریہ وائکم بیک بلے کے بعد آپ کو بتیں کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس وفاقی وزراد شفقت محمود اور مخدوم خسرو بکتیار کی خصوصی شرکت وزیر مملکت شبیر علی قریشی وزیر خزانہ مختوم حاشم جماں بخت نے بھی شرکت کی عبدالحیدستی خورم سحیل خان لغاری محمد شرف خان رند نے بھی اجلاس میں شرکت کی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا وفاقی وزراد شفقت محمود اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا پی آئی اے حکام کا خسارے میں کمی کے لیے نئے روٹس کا آغاز آزربائیجان کے شہر باقو کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ مزید تفصیلات سعید احمد سعید سے جان لیتے ہیں جوئی سعید آگاہ کیجئے گا جب دکل آئیشہ پی آئی اے حکام کا خسارے میں کمی اور آمدین اضافتے کے لیے نئے روز کا آزربائیجان کے شہر باقو کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے اور رائے کے مطابق پی آئی اے لہور و کراچی سے باقو کے لیے ہفتہ وقت دو پروازیں ہیں وہ اپریٹ کرے گی کراچی سے باقو دو مارچ جبکہ لاہور سے باقو پانس مارچ سے فلائٹ آپریشن ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے اس وقت سے پی آئی جو ہے وہ باقو کے لیے ایر بکس ایٹ ہیٹ پاندی تیارے ہیں وہ استعمال کرے گا لاہور سے باقو بروز فافتہ اور کراچی سے باقو بروز جو دوسری پروازیں ہیں وہ پیٹ کی جائیں گی اور لاہور سے پرواز ہے وہ صبح سب کو دس پجے باقو کے لیے روانہ ہوگی لہور سے باقو کے لیے کارلس فین جو ہے وہ پی کے ون پائی پائنگ جبکہ باقو سے واپس دہور کے لیے کارلس فین جو ہے وہ پی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی